موسیقی محفظ فراغ فخرت امام اور سبائی وزیر فراغ عبدالعین خان کی نیوز کانفرنس موسیقی لانت ایسے پیسے کی بچے بھی جھوٹ بول رہے وہ بھی جھوٹ بول رہے کبھی ہسپتال میں جا رہے کبھی جیل میں جا رہے یہ ہمارے لئے عبرتان چیز ہے یہ پیسہ خوشی نہیں دیتا ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں ان کو جب تک ٹیکٹیکل ایڈوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا یہ ریورسٹی ایڈوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پٹا سوسائیٹی موسیقی مشکل حالات سے نکل آئے چیلنجز کے باوجود نئے پاکستان کی جانب گامسن پچاس کال کے بعد ملک میں دیامر بھاشا اور محمد دو بڑے ڈیام بنائے چاہ رہے ہیں ذرہی شعبے کی طرف کے لیے آئندہ ہفتے نئی پالس کلائیں گے وزیراعظم ممران خان کا مالکنڈ یونیورسٹی کے نئے بلوک کی 87 تقریب سے خطا سواد ایکسپریس وے کا افتتح مزیراعظم نے منصوبے کی تختی کی نکاب کشائی کی سواد ایکسپریس وے پر تعمیر شدہ سرمگوں کا بھی معاینہ منصوبے کے حوالے سے مزیراعظم کو تفصیلی بریفے سادر ڈاکٹر آریف عزی سے کوئیت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد نصیر المحمد الہحمد الجابر کی ملاقات دو طرف تعلقات کو مزید وست دینے پر اتفاق صدر مملکت نے مضبوضہ کشپیر بے بھارت مطالب اور انسان حقوق کی پامالیوں سے آگا کیا آرمی چیف جنرل کمجاوید باجبا سے بہرین کے نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسل خلیفہ کے ملاقات باہمی دلتصبی کے امور علاقائی سیکیورٹی اور خاص طور پر افہان امن عمل پر تبادلے خیال باہمی تعابون اور خطے میں کیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں اضافے پر اتفاق معزز مہمان نے علاقائی امن سے احکام کے لیے پاکستان کے مطبط کردار کو سرہا پاک فضائیہ کے نئے سربراہ زہیر احمد بابر نے ذمہ داریاں سنبھال لی ائر ہیڈ کونٹس اسلام آباد میں کمان تبدیلی کی پروکات تقریب سبگروش ائر چیز ائر مانشل مزاہد انبخان نے فضائیہ کے نئے سربراہ کو بیت سگائے اور شمشیر پیش کی قرآن خوشحال افغانستان پاکستان کا عز حضر خارجر شاہ محمود قریشی کا افغان ہم منصب محمد حنی فاطمر سے ٹیلی فونک رابطہ دو طرف تعلقات افغان عمل سمید باہمید دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیار افغانستان میں عمد کا قیام خطے کے لیے ناگذیر ہے جس کو کامیابی تیاغ کے بڑھانے کے لیے مشترکہ کابشیں بھوئے کارلانہ ہوں گی شاہ محمود قریشی پولیسی ریج سات تیسر پر برخرار سیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا روا مالی سال کے پہلے ساتھ ماہ میں ترسلاتِ ذر میں ریکارڈ اضافہ ملک میں کرونا کی دیسری لہر مصبت کیسز کی شرح 7.5 فیصد مزید تین ہزار چار سو چار سفرات میں وائرس کی تصدیق چالیس افراد جان کی بازی ہار گئے اسلام آباد میں حفاظ کی اقدامات مزید سخت ہفتے اور اتوار کو مارکیر ریسٹورانس مکمل بر یوم پاکستان کی سلسلے میں ملک بھر میں تیاریاں چاری قیام پاکستان برش اخیر کی تاریخ کا اہم باب ہے مسلمان آنہ ہند کی جدو جوہد کو قرارداد لاہر نے منصر کا نشان بنایا مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو کمزور کرنے کے لیے کالے قوانین کا استعمال بیاستری دہشت گردی کی جاری کار روائے کے دوران گرشتہ برس 263 کشمیری شہید جیلو میں نظر بند رہنماؤں کے ساتھ خطرناک مجرم ہو جیستہ سرو خوریت کانفرنس کا علاج موالچے اور دیگر بنیادی سہولتیں فہم کرنے کا مطالبہ بھارتی کسانوں کے احتجاج کو آدمی پر درائی ملنا شروع امدیکی سینیٹر باب منڈس کا امدیکی وصیر خارشہ ٹونی بلنکن سے کسانوں کا ماملہ بھارت سے اٹھانے کا مطالبہ ذریف آورین پر احتجاج ختم کرانے کے لیے موڈی سرکار کے اوچھے ہتھکندے کسانوں پر کرونا پھیلانے کا الزام دکھا دیا لیجنڈ اداکار محمد علی کی پاندربی برسی کہنشاہ جذبات نے تین سو کے قریب فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائے دورہ جنوب افریقہ کی تیاری کے لیے لاہور نے قومی کرکسکوٹ کے طیبیتی کیمپ کا آخاز تمام ارکان کے دوسری کووڈ نائنٹین ٹیسٹنگ کے نتائج منسی آنے کے بعد کیمپ سے شرکت پاکستانی تیم اگلے ماہ جنوب افریقہ کے خلاف تین ونڈے اور چارٹی ٹونٹی ماسٹس میں سیریز کھلی تھی ورلڈ کپ سے قبلہ ہم میچز کھلنے ہیں دورہ جنوبی افریقہ میں بھی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے نئے کریکٹرز کے پاس پرفارم کرنے کا اچھا موقع ہے قومی ٹیم کے کپتان باب راز سنگی نیوز کانفرنس اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں باکستان ٹیلیویجن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عزبان علیہ احمد میں ہوں صدف علی خان اور سپورٹسیں اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس ناظرین خبروں کی تفسیر شامل کریں گے لیکن ایک بیگ کے بعد ہمارے ساتھ لیے گا کمبے کی تشکیل کے وقت بھی بات یاد رکھیں کہ بڑھاپے کا سہارا بچوں کی زیادہ تعداد نہیں بلکہ قابل اور لائک اولاد ہوتی ہے سوچ بدلو زندگی بدلو مفت مشورک اور قابل بروسہ سہولیات کی حضور کیلئے مفت کال کریں میکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاہ خبرنامے کی آغاز میں آپ کو بتائیں حکومت زرعی شعبے کے فروغ اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے گندم کی سرکاری خیمت خرید چودہ سو روپے فیمن سے بڑھا کر اٹھارہ سو روپے کرنے کی منظوری دے دی ہے یہ فیصلہ وزیر آسل مراند خان کی زیر فدارت ملک نے گندم کی صورتحال کے حوالے سے ارسلاس بھی کیا گیا تفصیل بتا رہے ہیں ردوان آر ایف وزیر آزم عمران خان نے گندم کی امدادی قیمت میں اضافے کی منظوری دیتے ہوئے ہدایت کی کہ اس کا فائدہ کسان کو ہونا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس سے مارکٹ میں آٹے کی قیمت میں اضافہ نہ ہو وزیر آزم عمران خان نے یہ بھی ہدایت کی کہ بروقت تمام ضروری اقدامات کیے جائیں تاکہ ملک میں کسی بھی صورت گندم کی قلت پیدا نہ ہو اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں گندم کی طلب پوری کرنے کے لیے وفاقی وزیر سید فخر امام نے پنجاب کے وزیر خوراق عبدالعلم خان کے ہمرا میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سال میں گندم کی سرکاری قیمت خرید میں اس قدر اضافہ کیا گیا ہے جس کا مقصد کسان کو خوشحال بنانا ہے مینوم پرائز اٹھارہ سو روپے پر فورٹی تیجی ہو اچھلے سال سے دس لاکھ ٹن زیادہ پردہ کریں گے یعنی کہ چھبیس اشاریہ دو ملین ٹن انیس اشاریہ آٹھ ملین ٹن پنجاب چار اشاریہ دو ملین ٹن سن اور تقریباً دو اشاریہ دو ملین ٹن کے پیر گستہ پچھلے سال ہم نے پچیس اشاریہ دو پاچ ملین ٹن پیدا کیا تھا باکسان میں چھ لاکھ ٹن کیریوور تھا اور تقریباً ہم نے چھتیس لاکھ ٹن امپورٹ کی گندم جو کاشت ہو رہی تھی گندم تو اس وقت جو ہم نے ٹاگٹ رکھا تھا وہ تقریباً ستائیس ملین ٹن تھا اور وہ گیارہ لاکھ ٹن میں سے پیور سیڈ جس ہم سرٹیفائیڈ سیڈ کہتے ہیں پانچ لاکھ تیرہ ازار ٹام ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا تھا اور ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سیڈ کا میار ہے پکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ہم نے کوشش کی ٹریک اور ٹریسیبیلٹی کی گئے تو سیڈ اچھا خریدہ جاتا ہے وہ کہاں کاشت ہو رہا ہے وزیر خوراک پنجاب عبدالعلیم خان نے کہا کہ امدادی قیمت میں اضافے کا فائدہ کسان اور کاشتکاروں کو ہوگا گندم کی سرکاری قیمت بڑھانے کے باوجود آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دی جائے گی ایک سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی چار سو روپیا قیمت گندم کی نہیں بڑھی کسان جو ہمارے ریڑ کی ہڈی ہے اور ہمارے لیے جو اپنا پیٹ کارٹ کے ہمارے لیے اناج پیدا کرتا اس کی سہورتوں کے لیے اس کو سانی پیدا کرنے کے لیے اس کی خوشحالی کے لیے یہ وزیر اعظم نے آج بہت بڑا قدم اٹھایا سارہ سو روپیا گندم کی خریداری کی قیمت ہونے کے باوجود ہم آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دیں اور اس کے لیے حکومت سال میں اسی عرب روپیا سبسیڈی کے مد میں دے چکی وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہمیں جتنے بھی سبسیڈی دینی پڑی ہم اس کے لیے آٹا جو ہے اس کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے پریس بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت پہلے ہی گندم اور آٹے پر اسی عرب روپے کی سبسیڈی دے چکی ہے اور تمام آٹا میلوں کو ریائیتی نرخوں پر پورا سال گندم کی فرامی جاری رہے گی نزوان عارف پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چیلنسز کے باوجود نئی سوچ کے ساتھ نئے پاکستان کی جانب گامسن ہیں عوام کی خوشحالی کے لیے ایسے منصوبے بنا رہے ہیں جن سے لوگوں کو روزگار میترائے گا وزیر اعظم نے یہ بات یونیورسٹی آف مالکن میں نئے بلوک اور طوات ایکسپریس وے کا افتتاح کرتے ہوئے کہی مزید افضلات بتائیں گے آغا مسعود خالب یونیورسٹی آف مالکن کے نئے بلوک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نئے پاکستان کی تشریر کے لیے ہمیں نئی سوچ اجاگر کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی زندگی میں دو راستے آتے ہیں ایک راستہ بظاہر آسان جبکہ دوسرا چیلنجز سے بھرپور ہوتا ہے جو دراصل کامیابی کی طرف جاتا ہے ہم آسان زندگی کو کئی طفعہ اچھا سمجھتے ہیں وہ انسان کی پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے ہم شورٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں لانت ایسے پیسے کی بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں کبھی جیل میں جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے عبرتناک چیز ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں لیا گئے قرضوں کی ادائیگی کے باعث معاشی چینجز سے نبت آزما ہیں ہماری ترجیح ہے کہ ایسے منصوبے تعمیر کیے جائیں جن سے ملکی دولت میں اضافہ ہو اور عوام خوشحال ہو سکیں ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے ویلس کرییشن سے ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں مثل لہور میں راوی سٹی بنا رہے ہیں نیا شہر ایک کراچی میں بندل آئیلنڈ ہے بڑے بڑے انویسٹرز انتظار کر رہے ہیں جو کہ وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے کیا ہوگا فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے پاس ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا ہم نے لہور میں ایک ڈسٹرکٹ بنائی ہے بزنس ڈسٹرکٹ ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اس سے چھ ہزار ارب روپے کی ویلس جنریشن ہوگی پھر دو بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں پچاس سال کے بعد باشا ڈیم اور ممن ڈیم یہ ویلس جنریشن کریں گے کیونکہ اس سے ہمارا پانی سے جو بچے گا اس پانی سے زیادہ ہے وزیراعظم نے کہا کہ عید حاضر میں ٹیکنالوجی کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں لیکن اخلاقیات اور کردارسازی جیسی اقدار معاشرے کو ممتعد بنانے کی زمانت ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں ان کو جب تک ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا جترہ ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے یونیورسٹی ایڈوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا سسائیٹی میں کیونکہ یونیورسٹی ایڈوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے وزیراعظم عمران خان نے یونیورسٹی کے نئے تعمیر کیے گئے اکیڈمک بلوک اور ویمن سب کیمپس کا افتتاہ کیا وزیراعظم نے بنائے گئے نئے بلوک کے مختلف حصے بھی دیکھے اس موقع پر یونیورسٹی انتظامیہ کے جانب سے انہیں تفصیلی بریفنگ دی گئی سے پہلے انہوں نے سوات ایکسپیس وے کا افتتاہ کیا وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ڈائریکٹر جنرل فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن میجر جنرل کمال اسفر نے وزیراعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسی کلومیٹر طویل سوات ایکسپیس وے پر سات انٹرچیج قائم کیے گئے ہیں وزیراعظم کو بتایا گیا کہ ایکسپیس وے پر تین سرنگیں بھی نکالی گئی ہیں جن کی لمبائی بارہ سو چیہ سٹھ دو سو اکتر اور تین سو چوبیس میٹر ہے وزیراعظم نے سوات ایکسپیس وے پر تعمیر شدہ سرنگوں کا معینہ بھی کیا آغا مسعود خالد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز وزیراعظم عمران خان سے اٹرنی جنرل خالد جعوید خان نے اسلامباد میں ملاقات کی ملاقات میں قانونی اور آئینی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان سے پیر آف سیال شریف پیر خاسم سیال بھی نے ملاقات کی ملاقات میں درگاہوں کی ارجسٹریشن ترویج اسلام اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے گفتبو ہوئی سہتر ڈاکٹر آریف الوی سے ایک ویژ کے وزیر خاجر شیخ ڈاکٹر احمد نصیر المحمد الہمد الجعور نے اسلامباد میں ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے رمیان تعلقات میں مزید وسط لانے پر اتفاق کیا دونوں ملکوں نے تاریم سہہ تجارت اور مریشتن تعاون برہانے کی ضرورت پر دول دیا ملاقات میں سہتر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ پاکستان کوئیت کے ساتھ خوشکوار اور براترانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انہیں مزید بڑھانا چاہتا ہے سہتر مملکت نے کہا کہ پاکستان کوئیت کو ہنرمند افرادی خوت اور ڈیجر پیشہ ور افراد مہیا کر سکتا ہے کوئیت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئیت کی ترقی میں پاکستانی کمیلٹی کا اہم کردار ہے اور وہ کوئیت کی ترقیاتی پروگرام کا اہم حصہ ہے سہتر دکٹر آریف الوی سے سری لنکا کے چیف آف ٹیفنس سٹاف اور کمانڈر آرمی جنرل شونٹر سلوہ نے ملاقات کی ملاقات میں سہتر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان معاشی تکاپسی اور دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے پاکستان بودھ سیاہوں کے لیپور کا شش منزل ہے اس سلسلے میں سری لنکا کے شہریوں کو مذہبی اور قدرتی وقامات کی دورے کی ترہیب دی جائیں سری لنکا کے آرمی کے کمانڈر نے کہا کہ ہم باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں مزید عظم عمران خان کے سری لنکا کے حادیہ دورے سے دو طرف تعلقات کو تقویت ملے کی آرمی چیف جنرل کمرچا وید باجوا سے سری لنکا کے چیف آف ٹیفنس اور کمانڈر آرمی جنرل شویندرہ سلوہ نے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق راوز انڈی میں ہونے والی ملاقات میں لائقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی پوچی تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا محسوس مہمان نے خطین قیام عام اور اس پہکام کے لیے پاکستان کی جانت سے کی جانے والی کابشوں کو تراہا محسوس مہمان نے افغان عام نمل میں پاکستان کے مصبت کردار کی تاریخ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات نے مسیح دسافق اعظم کا اعادہ کیا اس سے پہلے دی ایش ایو آمد پر محسوس مہمان کو پاکستان کے طاقل چوبن دستے نے سرامی تھی سرلنکن چیف آف ڈیفنس سٹاف نے یادگار شہدہ پر پھول بھی چڑھائے آرمی چیف سینقہ مرزاوید بازبا سے بہرین کے ناشنل گاز کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بنیسی الخلیفہ نے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق جابل پینے میں ہونے واری ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور علاقہ سگیورڈی اور خاص طور پر افغان عمل پر سبان دیکھشال کیا گیا ملاقات پر دونوں ملکوں کی مسلحہ فاج کے ترمیان پیشہ بارانات آپ ان بڑھانے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی جنرل گمرزاوید بازبا نے کہا کہ پاکستان بہرین کے ساتھ مضبوط سپارتی معاشی اور دفاعی تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے فریکر نے باہمی دابن بڑھانے اور خطے میں کیا میں عمد کے لیے کی جانے والی کوششوں میں اضافے پر افتفاق کیا پاکستان بہرین کے ساتھ پاکستان بہرین کی تبدیلی کمان کی پروکار تقریب ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں تقریب کے دوران نئے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے پاکستان بہرین کی کمان سمبھان دی تقریب کے احوال آسم اسبان کی سپورٹ میں ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں پاکستان بہرین کی تبدیلی کمان کی پروکار تقریب ہوئی سبق دوش ہونے والے پاکستان بہرین کے سربراہ ائر چیف مارشل مجہد انور خان اور نئے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کی تقریب میں آمد کا اعلان روایتی انداز میں بگل بجا کر کیا گیا دونوں مزد شخصیات کو جنرل سلام بھی پیش کیا گیا سبق دوش ہونے والے پاکستان بہرین کے سربراہ ائر چیف مارشل مجہد انور خان نے ڈاڈ آف آنر کا معینہ کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبق دوش ہونے والے پاکستان بہرین کے سربراہ ائر چیف مارشل مجہد انور خان نے کہا کہ قوم کے تعاون سے مادر وطن کا دفاع نقبل تسخیر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان بہرین دنیا کی سمیترین فضائیہ ہے اور پاکستان بہرین کے ہر سپاہی کو پشاورانہ صلاحیتوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں I pledge to you and to this nation that we would maintain retain and earn the title of pride of the nation and be second to none our adversaries will know that we will and we shall pay any price to defend Pakistan Alhamdulillah Rabbilalamin we upheld the pledge made three years ago and its manifestation was oppression fifth retort سبق دوشنے والے سربراہ نے پاکستانیہ کے نئے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کو کمان سنبھالنے پر مبارک بات بھی پیش کی پاکستانیہ کے شاہینوں نے بھی رخصت ہونے والے سربراہ کو الویدائی فضائی سلامی پیش کی سبق دوشنے والے پاکستانیہ کے سربراہ نے ائر مارشل زہیر احمد بابر کو ائر چیف مارشل کے رینگز لگائے اور پاکستانیہ کی کمان ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کے حوالے کی پاکستانیہ کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی پاکستانیہ کے نئے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے پاکستانیہ میں بطور پائلٹ انیس سو چھاسی میں شمولیت اختیار کی اپنے شاندار اسکری کریئر کے دوران انہوں نے فائٹر سکورڈن آپریشنل ائر بیس اور ریجنل ائر کمان کی قیادت کی انہوں نے اسسسنٹ چیف اف دا ائر سراف اور وزارت دفاع میں ایڈیشنل سیکٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں آپ بطور ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹس ڈائریکٹر جنرل ائر فورس سٹریٹیجی کمان اور ڈیپٹی چیف اف دا ائر سراف کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں ائر چیف مرشل زہیر احمد بابر کومبیٹ کمانڈر سکول ائر وار کالیج اور روائل کالیج آف ڈیفنس ٹریڈیز برطانیہ سے فارغ التحصیل ہیں انہیں پاک فضائیہ میں شاندار اذکری خدمات کے اطراف میں تمغہ امتیاز ملٹری ستارہ امتیاز ملٹری اور حلال امتیاز ملٹری سے نوازہ جا چکا ہے آسن بزوان پاکستان ڈیلیویر نیوز اسلام آباد وزیر خارج محمود غریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان نے قیام عام کو خطے میں امن وستحکام کے لئے ناغسیز سمجھتا ہے افغان حمد سبحانیف اتمر کے ساتھ ٹیلی فونیک گفتگو میں وزر خاش نے کہا کہ پاکستان افغان امن وستحکام کے لئے اپنا مسالحانہ کردار ہر جنہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن وستحکام کے لئے امری بن سودے کو کامیابی سیاہ کے بڑھانے کے لئے مشترکہ کابشیں برے کار لانے پر اتفاق کیا سٹیٹ بینک نے پالیسی ریویڈ کو سات پیسد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق روامالی سال کے پہلے سات ماہ میں ترسیلات ترسیلات ریکارڈ تاراب میں وصول ہوئی تبکہ مالی سال مجاری کھاتے کا خسارہ اب بھی جی ڈی پی کے ایک فیصد سے کم رہنے کی توقع ہے شارہ نمود تین فیصد کے قریب ہے اور اب تک مرتدل ہے تاہم روامالی سال کے دوران اس سے زیادہ ہونے کی توقع ہے سٹیٹ بینک نے کہا کہ مہنگائی کے آداد شمار متغیر رہے ہیں اور جنوری کے دوران مہنگائی پس پتا پر رہی حکومتی اخترامات کے باعث اوست مہنگائی ساتھ سے نو فیصد رہنے کی توقع ہے ملک میں کرونا کے مصفت کیسز کی شرعہ سات آشار یا پانچ فیصد تک جا پہنچے ہے کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ستائیس ہزار ایک سو اٹھاسی ہو گئی ہے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 3449 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں گجرات میں 75 فیصد پشاور میں 30 فیصد اسلاعباد میں 40 فیصد اور رابل پنڈی میں 32 فیصد آکسیجن بیٹس متاثرہ مریضوں سے بھر چکے ہیں مزید افسیلات بتائیں گے رانا شہزاد السلام کرونا کی نئی لہر ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ملک میں کرونا سے مزید 40 امواد کے بعد جانباک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 13757 ہو گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 42,845 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 3449 افراد میں کرونا میں 51 فیصد ملتان میں 41 فیصد لاہور میں 49 فیصد اور پشاور میں 26 فیصد وینٹی لیٹرز متاثرہ مریضوں کے زیر استعمال آ چکے ہیں اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 813 مریض کرونا سے سہتیاب بھی ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ 78 314 ہو گئی ہے وفاقی دار حکومت میں کرونا کیسز کی شرح میں تشویش ناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے آج ایک ہی دن میں 747 کیسز رپورٹ ہوئے جو شہر کی تاریخ میں سب سے زیادہ کیسز کی شرح ہے انسی او سی کی ہدایات کے مطابق اسلام آباد میں زلے انتظامیہ نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کیلئے حفاظ اقدامات مزید سخت کر دیئے ہیں زلے انتظامیہ کی طرف سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد میں رات دس بجے کے بعد تمام آؤٹ لیٹ ڈائننگ پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہفتہ اور اتوار کو مارکیٹیں اور ریسٹورانٹس مکمل بند رہیں گے نوٹیفکیشن کے مطابق اشیاء خور و نوش کی دکانیں دودھ اور دہی میڈیکل سٹورز کھولنے کی اجازت ہوگی ریسٹورانٹس اور ہوتنز پر ٹیک اوئے سروس کی اجازت بھی ہوگی کرونا وارث سے بچنے کے لیے ہم سب کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہے رانہ شہزاد اسلام پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد تحریک پاکستان میں ملتان کے عوام اور سیاستدانوں کا کردار بھی کسی سے کم نہیں تحریک پاکستان کے دوران ملتان میں پاکستان کا پلک شگاف نارا مراجی سے کشمیر اور دلی تک مسلمانوں کی غالب اکثریت اس بات پر متفق تھی کہ مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل مسلم ریاست ہی ان کے مسائل کا واحد حل ہے مدینت العولیہ ملتان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ مارچ انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان سے پہلے ہی یہاں مسلم لیگ کو منظم کیا جا چکا تھا جو گیلانی ملتان کے ہیں یہ مسلم لیگ میں شامل ہو مقامی سیاست سیاست سیناریو میں مجموعی طور پر مسلم لیگ نے کلین سیپ کی اچھالیس کے الیکشن میں ملتان کی کچھ مشہور شخص یاد نے بہت اہم رول پلے کیا پاکستان کی تحریک میں اور اسی لیے جب نانجی فوری سیس کے الیکشن ہوئے تو یہاں کے عوام نے بوٹ پاکستان کے ہاتھ میں دیئے قیام پاکستان کی جدوجہد میں مسلم لیگ ملتان کے کردار سے قائد عظم پوری طرح آگاہ تھے مرید حسین قریشی ممتاز دولتانہ اور محمد اسلم خان سمیت ملتان کی اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ قائد کی خط کتابت تحقیقی مقالات اور کتابوں میں محفوظ ہے قائد عظم جو ہے وہ انٹائش تھے مسلسل زین العبدین کے ساتھ بھی ممتاز دولتانہ جو ہے وہ پنجاب مسلم کے سرکر دلیڈر تھے وہ ملتان کی پلٹکس میں بڑے ان تھے اور قائد عظم نے خود بھی کہ ملتان میں جو پلٹکس ہے اس میں میں مطمئن ہوں اہلیان ملتان بجا طور پر یہ فخر کر سکتے ہیں کہ وہ قیام پاکستان کی جد و جہد میں اولین دنوں سے عملی طور پر شریک تھے خواجہ قلیب پاکستان ٹیلیویجن نیوز ملتان ناظرین پاکستان کی تاریخ میں تئیس مارچ انس تاریس کی جو اہمیت ہے وہ شاید کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے قرار راد لاہور نے مسلمانوں کیلئے ایک الگ آزاد وطن کا مطالبہ کر کے دو قومی نظریے پر مہر قرار داد لاہور کی مجھولی کے سات سال کے مستفر اکس دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام ملک مارک وزوط میں آیا انہیں سو چارے سے دیکھ انہیں سو چندالیس سیکھ کانگرس اور ہندو وں نے قرار داد لاہور کی خواہ بہت شور مچ لیکن برش سگیر کے مسلمانوں شدت آتی چلی گئی کہ بچے بچے کی زبان پر صرف ایک ہی آرہا تھا باکی رہے گا ہندوستان لے کر رہیں گے پاکستان نام بر تاریخدان البرونی نے صدیوں پہلے کہا تھا ہندو اور مسلمان ایک دوسر سے قطع مختلف ہیں اور انہیں دور سے بھی باتانی پیچانا جا سکتا ہے یہی وجہ دے کہ جوجو مسلمانوں پر ہندووں کے ازائم اور زہنیت کھلتی گئی مسلمانوں میں ایک ارہدہ وطن کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا چلا گیا قرارداد پاکستان کے اسی سال گزرنے کے بعد بھی بھارت میں مسلمانوں سمیت ہر اقلیت پر روزانہ توڑے جانے والے ظلم و ستم دنیا پر یہ حقیقت آشکار کر رہے ہیں کہ کیوں قاجعظم حمد علی جنہ اور اس وقت کی مسلم قیادت ارہدہ وطن کے مضالبے اسلام آباد میں نیڈیا کو بریسنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر خارجہ شام حمد قریشی نے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلیفون پر رابطے میں کرونا صورتحار اقتصادی بحالی اور ڈیٹر امور پر تبادلہ خیال کیا وہاں نے کہا کہ خطے میں عام کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے کشمی کا مسئلہ اقوام متحدہ کہ قرار ڈادوں کے مطابق حل کیا جائے ترجمان نے کہا کہ کشمیریوں کو حق خدراتیہ دینا دونوں ملکوں کے مفادنے ہے راہد حفیظ چوہتری نے کہا کہ گزشتہ ہفتے شپیہ میں بھارتی پوش نے فائرنگ سے چار کشمیریوں کو شہید کر دیا کشمیریوں کی نصر کشی انسانی حقوق اور عالمی قوانین کے خلاف پر اسی ہے بھارت کے غیر خانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں آر ایس ایس کے مہرے وسیم رسوی کے گستہ خانہ عمل اور غیر خانونی بھارت کے قبضے کے خلاف سرینگر اور دیگر علاقوں میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر احتجاجی ریلیا نکالی کشمیری میڈیا سابس کے مطابق اُلطماتی حوریت کانفرنس کے زیر احتمام سرینگر میں احتجاجی ریلی میں سیکھنڈ لوگوں نے شرکت کی ریلی کی خیاتت تحریک مضاحمت کے رہنمہ اور ریاض رحمت اور اجاز رحمت نہیں کی سرینگر کے دیگر علاقوں کے علاوہ بڑگام گاندربر بارہ مولا سوپور باندیپورا کپارہ اسلام آباد شپائیہ کلگام اور پلوامہ میں بھی احتجاجی ریلی اور مظاہروں کے نقاط کیا گیا مظاہرین نے اسلام اور آسادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف فلق شکاف نارے لگائے انہوں نے توہین مذہب کے مرتقب وسیم رزی کو فانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کیا کلزماتی موری کانسیمز کے ورکنگ وائز چیئرمن غلام محمد گلزار نے سری رگر سزاری ایک بیان میں مقبوسہ علاقے اور مہارت دیموکرائٹک فریڈم پارٹی اور دیگر غریت رہنماؤں خاضر فردوس اور عبدالسام دن قلابی نے اپنے بیانات میں وزیر آسن پاکستان عمران خان اور برزی فوش کے سیبرہ جنرل کمر چاوید باشوا کے حالیہ بیانات کے خیر مقدم کیا ہے جن نے کناسے کشمید کے پر امن حل پر زور دیا گیا تھا غریت رہنماؤ جاوید احمد نی نے کہا کہ موڈی کی تستائی بھارتی حکومت کشمیدوں کی تحریکی آسادی کو کمسور کرنے کے لیے مضاحمتی رہنماؤں کے خلاف عدلیہ اور کالے خوانین کو ایک حتیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے چیرمن شبیر احمدار اور انسانی حقوق کے علمبردار محمد ایسانون سننے سے گدشتہ برس دوستو تریسید کشمیریوں کو شہید کیا فوجیوں نے تواسال اب تک چودہ نوجوانوں کو شہید کیا ہے کی ایم ایس نے یہ ریپورٹ بھارتی سینچر ریزرپ پولیس فورس کے ڈیریکٹر جنرل کلڈیپ سنگھ کے اس دیان کے رد عمل میں جاری کی ہے جس میں نونکارک مقبوضہ جمہو کشمیر میں گدشتہ سال سے اب تک دوستو چھبیس کشمیری شہید ہوئے ہیں کشمیر کانسل جیورپ کے ذریعہ تمام جمہو کشمیر کے بیوان کے موضوع پر ایک ویبینار مناقب کیا گیا ویبینار کے مقررین میں بھارت کے غیر قانونی ذریعہ قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے برسے شدید مشکلات اور مسائب کی شکار کشمیری خواتین کے ساتھ ہمدردی اور جب جہتی کا اظہار کیا ہے بھارتی کسانوں کے احتجاج کو عالمی پر زیرائی ملنا شروع ہو گئی ہے امریکی سینٹر باب مینڈیز نے امریکی وزر خاجہ ٹونیو بلینکن سے کسانوں کا معاملہ بھارت سے اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے چونکہ دوسری ذریعہ قبارین پر احتجاج ختم کرانے کے لیے موضی سرکار نے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے کسانوں پر کرونا پھیلانے کا الزام لگا دیا کسان رہنماؤں کے کہنا ہے کہ وہ پہلے دن سے احتجاج مشامل تھے اور مطالبات کی منصوری تک کاسکاروں کے ساتھ رہیں گے مظاہری نے ڈلی کیس کے دھرنے جاری رکھنے کیعظم کا اظہار کیا ہے بھارت پر امریکی پاپردیوں کی تلوار لٹکنے لگی امریکی سینٹرز نے بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف پرسی اور جمہوری اقتار سے ہٹنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے امریکی سینٹرز کی خاجر تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمن باپ مینڈیز سے امریکی وزر دفاع کو لکھے گئے خط میں بھارت میں مسلم مخالف روائیوں کشمیل کی خصوصی حیثیت ختم کر رہے اور سیاسی مخالفین کو جیل بے ڈالنے اور پابندیاں لگانے کا ذکر کیا ہے خط میں امریکی وزر دفاع سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارتی ہم منصب سے ملاقات میں انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تشفیر سے آگاہ کیا جائے شیئرمن سینٹ کمیٹی کا کہہنا تھا کہ بھارت کے روح سے انچی مزائل سسم ایس پور ہنڈرڈ خریدنے کا معاملہ بھی اٹھایا جائے اور خریداری پر امریکی قانون تحت بھارت پر پابندیاں لگائی جائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے برطان مہائی کمیشنر ڈاکٹر گریسٹنٹر اور نیسل آباد نے ملاقات کی ملاقات میں دوتر فتعلقات علاقائی سلامتی افغان امن عمل سمید باہنی دلستی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان سمید خطے میں خیام عام کے لیے اپنی مخلصانہ کابشنیں بروے کارس لا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے صورت حال کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بیجا پابندیوں کے خاتمے خطے میں خیام عام کے لیے برطانیہ سمیت علمی براتی کو مصفت کرتار ادا کرنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ قومی اسیمیلی کے حلقے پہ چھتر دستہ میں سمنی انتقاب میں نون بی کی امید پار کے وقی اسے اسفتار کیا ہے کہ کیا حلقے میں پائرنگ کے واقعات ایسا زواس ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر دوبارہ پولنگ ہو جسٹس عمر عطا بن جال کی سربراہی میں تین اکنی مینچ نے کہا کہ دالت نے دیکھنا ہے کہ کیا مطالقہ حلقے میں انتخاب آئین کے مطابق شفاف اور غیر جانم دارانہ ہوئے جسٹس عمر عطا بن جال نے کہا کہ پولیس کا الیکشن کمیشن سے رابطہ نہ کرنا بادی و نظر میں اتنا سنگین جرم نہیں جس کی بنیاد پر سارے حلقے میں دوبارہ پولنگ ہو دوران حصمات دلائل دیتے ہوئے تحریک اصاف کے امیدوار علیہ السلام علی کے وقیل شہزاد شاکت نے موقع پہ اختیار کیا الیکشن کمیشن بغیر ٹھوز فجوخات کے سارے حلقے میں دوبارہ پولنگ کا حکم نہیں دے سکتا تھا پاکستان تحریک اصاف کے انتخاب کو کنفیوز کرنا چاہتی ہے سپریم کورڈ اسلامباد میں این اے پی چھتر میں دوبارہ پولنگ کی خلاف ترخواست کی سمات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون دسکا کے انتخاب کو متنازہ بنانا چاہتی ہے پاکستان تحریک اصاف کے امیدوار علی اصد ملی نے کہا کہ جمہوری عمل کو خوشکبار انداز سے آگے برحانہ شاہیے حلقے کا سیاسی ماحول مریم رواز کی سخت تقاریز نے خراب کیا سپیکر قومی اسمبلی اصد خیصر سے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خوا محمود خان نے ملاقات کی وفاقی وزراء پرویز خطک عمر ایوب رکن قومی اسمبلی رمیش کمار اور وزیر خزانہ خیبر پختون خوا تیمور صدق خان بھی ملاقات میں موجود تھے ملاقات میں خیبر پختون خوا سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی تباہت ہے خیال کیا گیا سپیکر قومی اسمبلی اصد خیصر نے کہا کہ سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کے جل تکمیل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے مزیر اللہ خیبر پختون خان نے کہا کہ تشمارائیٹ بینک لیفت کنال منصوبے پر عمل درامت صوبے کی فورٹ سیکیورڈی کے لیر ناگزیر ہے منصوبے کی تکمیل سے صوبے کے جنوبی اصدام علاقوں اکڑ بنگر آرازی زیرے کاشتائے کی مزیر خزانہ ڈاکٹر ابن لحفیز شیخ کی سربراہی میں پشاور مور سے نیو اسلامباد انڈرنیشنل ائر پورٹ تک میٹرو بس کوریڈور کے آغاز کا ریزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا مشیر ادار اجاتی اصلاحات ڈاکٹر شرط حسین اور دیگر حکام نیرسلاس میں شرکت کی وزیر خزانہ نے منصوبے کے تحت بسوں کو چلانے کے لیے سی ڈی اے اور حکومت پنجاب کے درمیان انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ڈیپیٹی جیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی میں زیلی کمیٹی تشکیل دیتی کاروباری ہفتے کے آخری دن پاکستان سٹاک ایکسٹینٹ میں تیزی کرو جھان برقرار رہا اور ہنڈرڈ انڈیکس نے ایک سو ستکتر پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تفسیر بتا رہے ہیں زی شاہر احمد خواہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سوت کو سات پیسے تک کی شرح پر برقرار رکھنے کا برائے راست اثر پاکستان سٹاک ایکسٹینج پر پڑا اور ہنڈرڈ انڈیکس نے ایک بار پھر 45,000 کے سطح کو عبور کیا ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسٹینج کی سرمایہ کاری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں آج ہنڈرڈ انڈیکس 44,901 پر بند ہوا بزار احسس میں ایک لاکھ انہتر ہزار پاس سو انچاس شیئرش کا کاربار ہوا جن کی مالیت 21 ارب 83 کروڑ روپے سے زیادہ تھی جبکہ کارباری حجم 48 کروڑ 46 لاکھ روپے سے زیادہ رہا مارکٹ میں 22 کمپنیوں کے شیئرشی قیمتوں میں اضافہ ایک ستین کمپنیوں کے شیئرشی قیمتوں میں کمی جبکہ چودہ کمپنیوں کے شیئرشی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی زشان عمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی مفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسد عمر کی صدارت میں 10 بلین سنامی شیئر پر گیمت پر پیشت کا جائزہ اجلاس اسلام بات میں ہوا معابل خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امینہ اسلام خان نے یہ بتایا کہ موسم گرمہ کی اختتام تک ایک ارب درختوں کے منصوبے کو مکمل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جبکہ 2023 تک تین ارب 20 لاکھ درختوں کے پہلے مرحلے کو مکمل کرنے کا حدث مقرر کیا گیا ہے وفاقی وزیر حسد عمر نے 10 ارب سنامی ٹری پروگرام میں پیششف پر اتنان کا اتحار کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظ ممران خان اس منصوبے کو سب سے زیادہ تجریف دیتے ہیں وفاقی وزیر بحری امور علی حیدر زیادی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آئین اور قوانین کی روشتی میں تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اخضامات کر رہی ہے ایوان سند ودی جارت لاہور میں سندکاروں اور تاجروں سے خدا کرتے ہوئے علی زیادی نے کہا کہ ماہی پروری دنیا کی تیسری بڑی سند ہے تاہم پاکستان میں اس کی براہدات بہت کم ہیں انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے چیمبر آف کومرس وزارت بحری امور اور مطالقہ محکوموں کے نمائندوں پر مجتمل ایڈوائزوی کمیٹی کی کارکردگی تسلی بخش ہے ناظرین وزیر ریلوے آزم خان سواتی نے نو ماہ بعد ریلوے کو منافع بخش ہونے کے حوالے سے بیان دیا ہے ریلوے کا مالگاڑیوں سے تیس ارب منافع کا ٹارکٹ ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے نے کہا کہ ایف ڈیو او سمیل کے ریلوے کو ترقی دی جائے گی ڈیویلپرز آگے آئیں اور ریلوے کے ساتھ شراکت داری کریں ریلوے پہلی مرتبہ پچاس سال کے بعد پرافٹ کمانے کی صورت کے اندر انشاءاللہ طلاح ہو جائے گی بشرتے کے میری یہ ٹیم اور ہمارے پارٹر رات دن محنت کریں گے میں نے واضح طور پر اپنی ٹیم کو کہا کہ مجھے فریٹ میں کم از کم جو ٹارگٹ ہے وہ تیس طرف کا ہے کہ ہم اس حدف کو خدا کے فضل سے جلدہ جلد پورا کریں گے اور پھر جو ہے پھر میں جو پسنجر ٹرین ہے اس کی طرف آوں گا پھر پراپٹی ایسپلائٹیشن جو ہے اس کی طرف آوں گا انفراکسٹر جو ہے اگر اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے اس کو ہم اچھا بنائیں گے تو ہمارے جو سیفتی سے مطلق پرابلم ہیں ہماری ریل جو ہے جلدی چلے گی سیف چلے گی پیلوے اور ایف ڈبل یو ایک زندگی ایک جان اور دو کالب کی طرح جو ہے وہ آگے چلیں گے اور پاکستان کی معیشت کے اندر انشاءاللہ تعالی ایک ایسا خوش آئند باب جو آج تک قوم پاکستان نے نہیں دیکھا لے کے آئیں گے وزارت آئی ٹی کے براد بینڈ اور آپٹیکل سائیبر کے لیے آج عرب کے منصوبے منصوب کے لیے کہے ہیں منصوبہ یونیورسٹل سرویس فرنڈ بورڈ آف ڈیریکٹرز اجلاس میں پیش کیا گئے منصوبوں کے ذریعے چار اصولوں کے مختلف ازلا کے بچھتر لاکھ رہائشیوں کو سہولیات فرہم ہوں گی وزیر آئی ٹی امین الحق نے کہا کہ سیاستی مقامات پر ہنگامی بنیاد پر موبائل رابطوں اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فرہمی ہوگی وزیر آزم کی معاونی خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر کی صدارت میں احساس وسیرہ تعلیم کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے چیڈنگ کبیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی سبائی اور بیرنالقوامی ترقیاتی اداروں سے نمائن دونے شرکت کی احساس ساندھی تعلیم کے لیے سکولوں کے تعلیم بھی وضائف سے توسیر پر خورت کیا گیا ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا کہ احساس وسیرہ تعلیم دیجٹل سے غریب گھرانوں کے بچے مستفید ہو رہے ہیں ایک سو چور ونسلا سے پرائنٹی سکول کے پچاس سلاس مستحق بچوں کو شامل کیا گیا ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا کہ تمام بچوں کو غیر سیاسی بنیاد پر داخل کیا گیا ہے وزیر آلہ پنجاب سردار سکان وزار سے صوبائی وزیر سیدی عبد بخاری اور عرقین قابی سیمٹی نے لاہور میں ملاقات کی اس موقع پر وزیر آلہ نے کہا کہ عوام کے خدمت ہمارا نصب علین ہے اور ترقی کے سفر میں رکابنے کھڑی کرنے والے اناثر کو ہر مہاز پر ناکامے ہوگی منتخب نمائندوں نے وزیر آلہ کو اپنے اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا وزیر آلہ نے مسائل کے حلق کے لیے موقع پر حکمات چارکی ہے جبڑی جیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی سے ملاقات میں وزیر آلہ عثمان بزہار نے کہا کہ سابق ادبار میں صرف مخصوص علاقوں کے سیاستدانوں کا اہم مہدو پر ممائندگی دی گئی جس سے پسواندہ علاقوں کی حق تلفی ہوئی مرزا محمد آفریدی نے فاتح کے عوام کی بہبود کے لیے وزیر آلہ پنجاب کتاب ان کی پیش کش اور ان کا شکریہ دا کیا مواب نے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے سامبا میں نیوز کارسن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اقدامہ سے ٹیلی کام سیکٹر کی طرح ہاؤسنگ کے شعبے میں بھی انقلاب آئے گا انہاں نے کہا کہ پنجاب کے 20 رسلہ کی 26 تحصیلوں میں 14 لاکھ روپے میں عام آدمی کو گھر دیا جائے گا پنجاب پیری اربن سکیم لے کے آرہے شہروں سے ملحقہ آبادیاں ہیں جو تھوڑے سے ہٹ کے میں ان شہروں سے علاقے میں ان کی بات کر رہا ہوں پہلے فیز میں پنجاب کی 26 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اور یہ 26 تحصیلیں جو ہیں یہ 20 اضلاع کے اندر ہیں اس کو سٹریٹیجکلی پورے پنجاب میں پھلایا گیا تقریبا 3000 کنال اس کے لیے جگہ مختص کی گئی یہ شروع میں 2700 700 اپلیکیشنز موجود ہیں نیا پاکستان اتھارٹی کے پاس پورا ریڈی گھر 14 لاکھ روپے میں یہ لو انکم لوگوں کو دیا جائے گا فراش ٹاؤن میں ایک منطوبہ آئے گا اور یہ منطوبہ جو ہے یہ تقریبا 27 لاکھ روپے میں ایک بنا ہوا اپارٹمنٹ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں آپ اپلائی کر سکیں گے جو اس افکورس بریکٹ میں آتے ہیں بڑے بڑے آئنکر صاحبان شاید نہ کر سکیں لیکن میرے جو ریپورٹرز دوست ہیں وہ کر سکیں گے اور یہ ایک مکمل ٹاؤن ہوگا جس کے اندر اپنی تمام فسیلٹیز ہوں گی اور اس میں یہ چار ہزار جو ہے یہ اپارٹمنٹ بنا کے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی اپرل کے پہلے ہفتے میں یہاں بھی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میرے جام کمال خان نے کہا کہ موجودہ حکومت بلوڑیستان میں نظام کو دور جدید کے تقاظر سے ہم مہم کر رہی ہے وزریعاللہ نے کہا کہ موجودہ حکومت کے درست تیسروں کے اثرات اب صوبے کے عوام محسوس کر رہے ہیں اس سال کوئیٹہ غزہ بند کے علاقے میں جیپ اور بائیک ریلی کا آغاز کیا جائے گا جو بلوڑیستان کے سافٹ ایمج کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں محبت ثابت ہوگا ان خیالات کا اظہار مزریعاللہ بلوڑیستان نے معروف جیپ ریسر کی کیارت میں وف سیکوئیٹہ میں ملاقات کے دوران کیا انہوں نے کہا بلوڑیستان ملک کی تعمیر ترقی میں چیز تربت کو گیم چینجر منصوبہ سی پیک کے روڑ پر واقع ہونے اور گوادر کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے نیایت اہمیت آسل لائے اور تربت یونیسٹی پاک چینہ اکناومک کاریڈور جیسے عظیم مشان منصوبے کے لئے گوادر سمیت مکران ڈیویزن سے مقامی آلہ تعلین افتاح ہیومن ریسورٹ کو تیار کر رہی ہے تربت یونیسٹی نے بہت آگے ترقی کی تعلیمی میار بہت بڑا ہے اور وہاں کے لوگ پورے مکران ڈیویزن کے لوگ وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں داخلہ لے رہے ہیں جدید سولیات سے آراستہ تربت یونیسٹی کے گوادر اور پنچگور میں قائم سب کیمپیس اور تربت لا یونیسٹی بلستان کے دور درات مکران ڈیویزن میں علم کانور پیلانے میں اہم کردار آراد کر رہا ہے موجودہ حکمت نے سیپے کے احمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے تربت یونیسٹی گوادر سب کیمپیس کی منظوری دیں جسے گوادر کے مقام طلباء و طالبات مستفید ہو رہے ہیں تربت کی اونیسٹی کے اعلی تعلیمی میار کے سبب کوئٹہ سمیت بلستان کے دوسرے عضلہ کے طلباء و طالبات بھی اب تربت کی اونیسٹی میں اعلی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونیورسٹی آف تربت اس تقبل میں سی پی کی زوریات کو پورا کرنے میں انتائی معاون ثابت ہوگی سلام جیوی پی ٹی ٹی نیوز کیج تربت سن کے وزیر سید مراد علی شاہ نے کراکی میں آردن سلٹ کے مسائل کو حل کرنے کیلئے 555 مزید نالوں کی ری موڈلنگ کرنے کی ہدایت کی ہے وہ ذریعہ حسن عمران خان کی خصوص ہدایت ہے کہ متاثرین کو معافی کے معاملے کو تیز کیا جائے اور سوگوار خاندانوں کو بھرپور تابنی پرہم کیا جائے انہا نے کہا کہ تیار یہ کو مطیب تاخیر کے بغیر اس معاملے میں رکاوت کو ختم کرنا چاہیے خیر بختون خواہ کے گورنر شاہ فرمان کی صدارت میں سرکاری جامعات نے تعلیمی مالی اور انتظام اس لحاظ سے مطالق پچھابر میں اشلاس ہوا اجلاس میں وفاقی بطری تعلیم شفت دیمود نے بھی شرکت کی اجلاس میں سرکاری جامعات کے میار تعلیم انتظام اور مالی مسائل سے مطالق مختلف امور اور تجاویز پر تبادل اشیال کیا گیا گورنر نے کہا کہ ہم سب نے بہترین تعلیم کی فرامی کے لئے متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی ناظرین آپ کو آگا کریں کہ محکم مستمیات کے مطابق آئندہ 24 کھنسے مغربی اور بالائی ازلام دن کے اوقات میں مطلع جزوی عبر آلود رینے کے امکان ظاہر کیا گیا ہے تاہم شمال مغربی بلوچستان بالائی سندھ کشبیر گلگت بلتستان اسلام آباد خیطہ پوٹوار اور خیبر پخونخواہ میں شام اور رات کے اوقات میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کی توقع ہے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ منفی چھے کالام منفی ایک اسطور اور گوپس میں ایک ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا